بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین فور یوٹیوب جنرل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ بینک الراجی کا اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں آن لائن استعمال کرتے ہیں اور اگر آپ پاسورٹ بھول جاتے ہیں اپنے آن لائن انٹرنیٹ بینکنگ کا تو آج ہم اس کا پاسورٹ ریکاور کریں گے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا یوزر نیم دے دینا ہے جو بھی آپ کا یوزر نیم ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے تو میں اپنا یہاں پر یوزر نیم دے رہا ہوں یوزر نیم دینے کے بعد آپ نے یہاں ڈائریکٹ آ جانا ہے فارگیٹ پاسورٹ پہ تو فارگیٹ پہ ہم جا کے کلک کریں گے فارگیٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہم سے کچھ انفارمیشن یہاں پہ پوچھے گا ہم نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے سب سے پہلے تو ایٹی ایم کا جو کارڈ ہے ایٹی ایم کارڈ نمبر جہاں پر آپ کے ایٹی ایم کارڈ کے اوپر چپ لگی ہوتی ہے اس طرف جس طرف آپ کا نام لکھا ہوتا ہے ایٹی ایم کارڈ کا نمبر آپ کو یہاں پر دینا ہوگا اور یہ تقریباً بیس ہنسوں کا غالباً یہ نمبر ہوتا ہے میں یہاں پہ دے رہا ہوں اس کو نمبر کارڈ نمبر دینے کے بعد آپ کو یہاں پر ایٹی ایم کا پن کارڈ جو آپ ایٹی ایم پہ جا کے کارڈ لگاتے ہیں اور پن استعمال کرتے ہیں وہ پن کارڈ آپ نے یہاں پہ لگا دینا اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا اکاونٹ نمبر دے دینا ہے اکاونٹ نمبر یہاں پہ اس نے شو کروایا ہوئے کہ اکاونٹ نمبر جو نیچے آئی بین کے ساتھ لکھو ہوتا ہے وہ والا نہیں بلکہ اس سے اوپر والا جو نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے میں نے یہاں پر انٹر کر دیا جو NORMLی الراجی کا 6-3 سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ انفرمیشن دینے کے بعد یہاں پہ ہم جائیں گے لاؤگ ان پہ لاؤگ ان پہ ہم جا کے کلک کریں گے تو ہم ایک نئے پیج پہ آ چکے ہیں یہاں پر آپ کو اپنا نام شو کروا دے گا جو آکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کا نام یہاں پر شو ہو گیا یہاں پر میرا نام شو ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم یہاں پر چلے جائیں گے ہمارا مسئلہ کیا ہے جی آل مبشر ریٹیل ہے ریجسٹر کرنا ہے یا پھر ہمارا مسئلہ ہے اشارہ سرویس یا امان سیکورٹی ٹوکن یا انٹرنیشنل موبائل نمبر یہاں پر تمام چیزیں یہاں پہ ہیں تو ہم فرسٹ والے کو یہاں پہ جا کے موڈیفائی کریں گے موڈیفائی پہ جا کے کلک کرتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ آن لین جو آپ کا یہ آکاؤنٹ ریجسٹرڈ ہے کیا اسے آپ ختم کرنا چاہتے ہیں ان سبسکرائب جو آپ کی آکاؤنٹ آپ کا بند نہیں ہوگا بلکہ آپ کی جو سبسکرائب کیا ہوئے آپ نے یہاں پر جو اپنا آکاؤنٹ یہاں پر آن لین انٹرنیٹ بینکنگ کا جو آپ یہاں پر آپ نے ریجسٹرشن کی ہوئی ہے اسے آپ ختم کرنا چاہتا ہے تو ان سبسکرائب یہاں پہ کریں گے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ سے آپ ریجسٹرڈ کر پائیں گے آپ خود اسے ریجسٹرڈ بھی کر سکتے ہیں دوبارہ سے لیکن ہمیں ختم نہیں کرنا ہم نے ابھی اس کا جو یہاں پر ہے پاسورڈ ہے اس کو ہم نے ریسٹ کرنا ہے تو یہاں پر ریسٹ پاسورڈ پہ جا کے کلک کریں گے اس پر کلک کیا تو وہ کہہ رہا ہے جی آپ اپنا نیو پاسورڈ یہاں پر لگا دیں ہم میں یہاں پر لگا رہا ہوں نیو پاسورڈ اور یہاں پر جو کوالٹی آپ کے پاسورڈ کی شو کروار ہے یہ نارمل ہے آپ منیموم نارمل رکھیں کے لئے تب یہ ایکسپٹ کرے گا دروائز یہ ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا ویک پہ نہیں ایکسپٹ کرے گا کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ یہاں پر ڈیجٹ استعمال کریں گنتی کے حروف انگلیج کے چھوٹے اور انگلیج کے بڑے حروف بھی آپ استعمال کریں تو اس کے بعد یہاں پہ ہم جا رہے ہیں پروسیڈ پہ پروسیڈ پہ کلک کیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے یہ پاسورڈ آلڈی یوزڈ اپلائی نیو پاسورڈ یہ آلڈی یوزڈ ہے تو میں یہاں پر نیو پاسورڈ دے رہا ہوں جو پہلے کبھی میں نے استعمال کیا اس اکاؤنٹ کے لیے اس لیے میں اس کو اب نہیں لگا سکتا تو میں دوبارہ یہاں پہ دے رہا ہوں یہ پاسورڈ میرا سٹرانگ ہو گیا کیونکہ میں نے یہاں پہ زیادہ کر دیا اور اس کے بعد یہاں پہ پروسیڈ پہ کلک کریں گے تو المبشر پاسورڈ has been changed successfully پاسورڈ چینج ہو چکا ہے اب ہم دوبارہ المبشر کے اس ویب سائٹ پہ جائیں گے یہاں پر ہم لاغ اٹ کریں گے اور لاغ اٹ کرنے کے بعد ہم جائیں گے اپنے ایکاؤنٹ پہ وہاں پر دوبارہ سے آپ لاغ اٹ کر پائیں گے امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھے لگے ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے اگر ملتے ہیں اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ